اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سید شویب اور آپ دیکھ رہے ہیں دھا میکزمن یوٹیوب چینل تین جن کو انتقال کرنے والے محمد علی امریکی ریاست کنٹک کے شہر لویس ویل میں پیدا ہوئے اور اپنے والد کیسیس مارسلس کلے سینئر کے نام پر کیسیس مارسلس کلے جونئر کہلائے کیسیس کلے نے بارہ سال کی عمر سے ہی ایک مقامی جمنیزیم میں باکسنگ کرنی شروع کر دی محمد علی کے لئے باکسرز کی عام انداز ہاتھ چہرے پر رکھ کر اس کا دفاع کرنا کہ برخلاف ایک منفرد انداز کے حامل تھے انہوں نے انتیس اکتوبر انیس ساٹھ کو ابائی قصبے لویس ویل میں پہلا مقابلہ جیتا انیس ساٹھ سے انیس سو تریسٹھ تک نوجوان کیسیس نے انیس مقابلے جیتے اور ایک میں بھی شکست نہیں کھائی ان مقابلوں میں سے پندرہ میں اس نے مدہ مقابل کو ناک اوٹ کیا تھا باکسنگ میں ان کا کیریئر شوکیا کی لڑی کی حیثیت سے کامیاب رہا لیکن ان کے کیریئر کو عظمت اس وقت حاصل ہوئی جب انیس سو ساٹھ میں روم اولمپک میں انہوں نے سونے کا تمغہ جیتا لیکن تمغہ جیتنے کے بعد جب محمد علی اپنی شہر واپس آئے تو وہ نسلی امتیاز کا شکار ہو گئے ایک ریسٹورنٹ میں انہیں نوکری نہ مل سکی اس لیے کہ وہ سیاہ فارم تھے اور اس واقعے کے نتیجے میں انہوں نے اپنا سونے کا تمغہ دریائے اوہائیو میں پھینک دیا تھا ان واقعات کے باوجود ان کی کامیابیوں کا سلسلہ چلتا رہا اکھاڑے میں کیسیس کلے کا کردار غیر معمولی رہا وہ اپنے مخالفین کو کھلا چیلنج دیتے رہے باکسنگ کے مقابلے جیتتے رہے اور عوام نے ان کو عقیدت کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا فروری 1964 میں کیسیس کلے نے باکسنگ میں اس وقت کے عالمی چیمپین سونی لیسٹن کو کھلا چیلنج گیا اور انہوں نے ایک مقابلے کے چھٹے راؤنڈ میں شکست دے دی اس کے بعد انہوں نے مسلسل سات مقابلوں میں اس وقت کے مایا ناز باکسرز کو زیر کیا یکے بعد دیگرے کی فتوحات کے بعد ان کا اسلام کی جانب رہجان پیدا ہوا اور انہوں نے نیشن آف اسلام میں شمولیت اختیار کی اور اپنا نام محمد علی رکھ لیا محمد علی کا کہنا تھا کہ کیسیس کلے ایک علامانہ نام تھا جنگ ویت نام کے دوران محمد علی نے امریکی فوج میں شامل ہونے کے اہدنامے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا جس کے نتیجے میں انہیں ان کے احزاز سے محروم کر دیا گیا اور پانچ سال کی سزا سنائی گئی بعد میں سپریم کورٹ نے عوامی احتجاج کو مدنظر رکھتے ہوئے انہیں سزا سے مستثنہ قرار دیا بعد ازا محمد علی پھر سے میدان میں اترے تو ان کی باکسنگ میں وہ کشش نہیں تھی اور جو فریزیر نے انہیں شکست دے دی لیکن دو سال کے بعد انہیں بدلہ چکا لیا جو فریزیر اور محمد علی کا یہ مقابلہ باکسنگ کی تاریخ کی عظیم ترین مقابلوں میں شمار ہوتا ہے جو صدی کی بہترین لڑائی کے نام سے مشہور ہے اکتوبر انیس سو چوہتر میں انہوں نے جارج فورمین کو شکست دے کر ایک بار پھر اپنا کھویا ہوا وقار اور شہرت حاصل کر لی اس وقت محمد علی کے عمر صرف بتیس سال تھی وہ اس عزاز کو پھر سے جیتنے والے دوسرے شخص تھے اس عزاز کو جیتنے کے بعد انیس سو چھتر میں محمد علی نے نیشن آف اسلام چھوڑ کر باقاعدہ اسلام قبول کر لیا اسی سال منیلا فلپائن میں پھر سے محمد علی کا مقابلہ جو فریزیر سے ہوا جن کا کہنا تھا کہ انہیں محمد علی سے نفرت ہونے لگی ہے لیکن پھر چودہ راؤنڈ کے بعد محمد علی نے فتح حاصل کی اور شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے فروری 1978 میں محمد علی کو ایک زبردست دھچکہ لگا جب وہ لیون اسپینکس نامی اس شخص سے ہار گئے جو ان سے بارہ سال کم عمر تھا آٹھ ماہ بعد ایک مقابلے میں ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم ہوا اور کرونوں لوگوں نے اس مقابلے کو دیکھا اس بار محمد علی نے اسپینکس کو شکست دی اور تاریخ میں پہلی بار کسی کھلاڑی نے تیسری بار عالمی عزاز دیتا اس وقت ان کی عمر 36 برس تھی چالیس سال کی عمر میں انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا 1980 میں ان کی صحت کے بارے میں خدشات نے جنم لینا شروع کر دیا اور ڈاکٹرز نے انہیں پارکنسن سنڈروم کا شکار پایا جب انہوں نے 1996 کے اٹلانٹا اولیمپکس کی مشل اٹھائی تو دنیا بھر کی توجہ ان کی صحت پر تھی اس وقت انہیں ایک سونے کا تمغہ بھی دیا گیا جو اس تمغے کے بدلے میں تھا جو انہوں نے دل برداشتہ ہو کر دریائے اوہائیو میں پھینک دیا تھا آج بھی دنیا محمد علی کو ایک عظیم شخص کی حیثیت سے جانتی ہے برطانیہ میں بی بی سی ٹیلی ویجن دیکھنے والوں نے انہیں صدی کا سب سے عظیم کھلاڑی قرار دیا اور یہی اعزاز انہیں امریکی رسالے سپورٹس الیسٹریٹڈ نے بھی دیا محمد علی نے گزشتہ کئی سالوں سے پارکنسنس کے مرض میں مبتلا ہونے کے باوجود فلاحی کاموں کو نہیں چھوڑا اور بیماری کے دوران ہی اپنے آبائی قصبے لویس ویل میں چھے منزلہ محمد علی سینٹر قائم کیا ایک مشہور شخصیت ایک باغی ایک کامل مسلمان حقوق انسانی کلمبردار اور ایک شاعر جس نظر سے بھی دیکھا جائے محمد علی نے ہمیشہ کھیل نسل پرستی اور قومیوت کو شکست دی اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب محمد علی قرآہ عرض پر بلا شبہ سب سے زیادہ شہرت یافتہ شخص بن گئے باکسنگ میں محمد علی کی زندگی بیس سال رہی جس کے دوران انہوں نے چھپن مقابلے جیتے سینتیس ناکاوٹ سکور کیا لیکن دنیا ہمیشہ انہیں ایک عظیم شخص کے نام سے جانتی رہے گی مسلمان اور سیاہ فام آج بھی محمد علی کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں محمد علی نے زندگی میں چار مرتبہ شادی کی جس سے ان کی سات بیٹیاں اور دو بیٹے ہیں بیٹیوں میں ہینا، لیلہ، مریم، رشیدہ، جمیلہ، میا، خالیہ جبکہ دو صاحبزادے اسد اور محمد جونئر ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان